بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کئی شہزادوں کے خون سے رنگین ہے اور چھے سو سالہ عظیم سلطنت عثمانیہ کے عظیم الشان محلوں میں ہر نئے سلطان کی تاج پوشی پر کئی شہزادوں کے سر کلم ہوئے اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایک ایسا ہی عظیم عثمانی شہزادہ مصطفیٰ ہے جس کے قتل کو ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک بڑا سانحہ سمجھا جاتا ہے ناظرین شہزادہ مصطفیٰ کون تھا جو سلطنت کی افسر شاہی اور حرم کی سازشوں کا شکار ہو کر بھرپور جوانی میں ہی اپنے باپ سلطان سلمان آزم القانونی کے ہاتھوں موت کے موں میں چلا گیا مصطفیٰ اپنے باپ کے ہاتھوں موت کے موں میں کیسے گیا شہزادہ کا زرم کیا تھا آخر وہ کون تھا جس نے سلطان کو اس انتہائی اختام پر مجبور کیا تھا اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین چھے اگست سن پندرہ سو پندرہ کو سلطنت عثمانیہ کے دسویں سلطان سلمان آزم القانونی کے مانسیہ پیلس میں پیدا ہونے والے پہلے بیٹے کا نام مصطفیٰ رکھا گیا شہزادہ مصطفیٰ سلطان سلمان آزم القانونی اور ماہ دورہ سلطان کا سب سے بڑا بیٹا تھا شہزادہ مصطفیٰ اپنی بہادری اور سلطان سلمان آزم القانونی سے مشابعت رکھنے کی وجہ سے مشہور تھا جو سن پندرہ سو تین تیس عیسوی سے پندرہ سو اکتالیس عیسوی تک مانسیہ کا اور پندرہ سو اکتالیس عیسوی سے پندرہ سو ترپن تک اماسیہ کا گورنر تھا شہزادہ مصطفیٰ سلطنت عثمانیہ کا ظاہری وارث اور اناتولیہ میں بہت مقبول تھا اور ینی چری کے جوان اس پر جانوارتے تھے اس کی مقبولیت کی وجہ سے شہزادہ کو مستقبل کا سلطان بھی کہا جاتا تھا مگر اس کی مقبولیت سے ملکہ حرم سلطان حسد کرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا حکمران بنے جب تک وزیر آزم ابراہیم پارگلی زندہ رہا ملکہ کی ہر چال ناکام رہی مگر جو ہی ابراہیم پارگلی کا انتقال ہوا ملکہ کھل کر میدان میں آ گئی ملکہ نے اپنی بیٹی مہر مہ سلطان کی شادی رستم پاشا سے کر دی اس طرح سازشی فطرت رستم پاشا نہ صرف سلطان کا مقرب خاص بن گیا بلکہ افواز کا سالار آزم بھی بن گیا شہزادہ مصطفیہ سلطان سلمان آزم القانونی کی ملکہ حرم سلطان اور بعض وزیروں کی سازشوں کا نشانہ بننے سے نہ بچ سکا کیونکہ وہ ملکہ حرم سلطان کے بیٹے سلیم کو بادشاہ بنانے کے خواہش مند تھے ان سازشی افراد نے اردگرد یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مصطفیہ تخت پر نظریں لگائے ہوئے ہیں اور اردگرد یہ مشہور کر رہا ہے کہ اس کا باپ اب بوڑا ہو چکا ہے لوگوں کی زبان پر چڑی ہوئی ان باتوں سے قدرتی طور پر بادشاہ سلطان سلمان آزم القانونی بھی متاثر ہوتا ہے اور یوں باپ اور بیٹے کے درمیان پیدا ہونے والی سرد مہری مصطفیٰ کے جلادوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے کا راستہ ہموار کرتی ہے بلاخر ملکہ حرم سلطان کی سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے سلطان سلمان آزم القانونی کے کان بھر بھر کے اس بات کا یقین دلایا کہ شہزادہ مصطفیٰ اپنے بوڑے باپ کو قتل کر کے خود تخت نشی ہونا چاہتا ہے اور سلطان سلمان آزم القانونی نے فارس کی مہم سے واپسی پر کونیا کے علاقے ارگلی میں پڑاؤ ڈالا جہاں شہزادہ کے خلاف سازش کا آخری ایکٹ چلنا تھا یہ ستمبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا جب قاسد نے اہم خط شہزادہ مصطفیٰ تک پہنچایا جو بجا طور پر لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا نوجوان نے مشتاک آنکھوں سے خط کھولا تو چند سطری خط پڑتے ہی افسردگی کی ایک دبیز لہر اس کے چہرے پر منزمد ہو گئی یہ خط کوئی محبت نامہ نہیں بلکہ حکم نامہ تھا باپ کی طرف سے اسے جلد از جلد اپنے پاس پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی مہینوں کا سفر دنوں میں تیکرتا کڑیل جوان باپ کے پاس پہنچا تو یہ چھے اکتوبر کی ایک سرد اور ظالم صبح تھی محافظوں نے ملاقات سے پہلے اس سے سارے ہتھیار باہر رکھوا لیے بیٹا عدب سے سر جکائے خیمے میں داخل ہوا سلطان سلمان آزم القانونی نے گھوم کر جوان رانہ بیٹے کو دیکھا تو غصے اور کرب کے ملے جلے تاثرات اس کے چہرے پر ابر آئے تم نے مجھ سے غداری کی ہے مصطفیٰ تم نے مجھ سے غداری کی ہے یہ کہہ کر باپ خیمے کے اقبی حصے میں تنے ہوئے جالیدار پردے کے پیچھے تخت پر جا بیٹھا الزام سن کر حیرت زدہ بیٹے نے ذہن میں آنے والے بد خیالات کو جھٹکا اور اپنے والد کے پیچھے ہو لیا نوجوان ذرا آگے بڑا تو اس کی آنکھوں سے معصومیت تپک رہی تھی اور لہجے میں جیسے پوری صدی کا سج ابر آیا تھا میرے آقا میں نے آپ سے غداری نہیں کی مگر دوسری جانب بوڑے باپ کے چہرے پر تو جیسے دنیا بھر کا کہر امڑ رہا تھا غصے میں اس نے مخصوص اشارہ کیا آگے بڑھو اور پکڑ لو اسے حکم ملتے ہی پہلو سے دس بارہ گونگے بہرے محافظ نکلے اور نوجوان پر پل پڑے کافی دیر زور آزمائی کے بعد آخر کار محافظ مخصوص رسے کی مدد سے نوجوان کا گلہ گھونٹنے میں کامیاب ہو گئے تو اماسیہ کا ترک شیر زمین پر ڈہ گیا پردے کے پیچھے بیٹھ کر بیٹے کی موت کا منظر دیکھنے والا باپ آگے بڑھا اور بیٹے کو گود میں بھر لیا مصطفیٰ مصطفیٰ باپ مردہ بیٹے میں زندگی کی رمک تلاش کر رہا تھا کہ اس کے لباس سے ایک خط باپ کے ہاتھ لگ گیا خط کی چند سطریں پڑھ کر ہی باپ کی چیخیں نکل گئیں بابا مجھے یقین ہے کہ یہ خط میری موت کے بعد ہی آپ کے ہاتھ لگے گا صورتحال ہی ایسی بن چکی ہے کہ میری موت ہی میری معصومیت اور بے گناہی کا ثبوت دے سکتی ہے میں غدار ہوتا تو خالی ہاتھ آپ کے سامنے نہ آتا میں تو چاہ کر بھی آپ سے غداری نہیں کر سکتا میں ایسا بیٹا نہیں بننا چاہتا جو باپ کا قاتل کہلائے اسی لیے میں خود چلا آیا خط پڑھ کر باپ بیٹے کی لاش سے لپڑھ کر پہروں روتا رہا مصطفیٰ کاش تو نہ آیا ہوتا صرف تیرا خط ہی آ گیا ہوتا اپنے ہی بیٹے کا قاتل بننے والا یہ بڑا باپ کوئی اور نہیں بلکہ ترک عثمانیوں کا زیہشم سلطان سلمان آزم القانونی آلی شان تھا القانونی کے لقب سے مشہور سلمان جسے قانون بہت پسند تھا سلطان سے اس طرح کی نائنصافی کی کسی کو بھی توقع نہ تھی کیونکہ شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف الزامات کی تحقیقات کی گئیں نہ کوئی تفتیش ہوئی مصطفیٰ کو صفائی کا موقع دیا گیا نہ ہی انصاف کے بنیادی تقاضے پورے کیے گئے سازشیوں کے جال میں پھنس کر سلطان سلمان آزم القانونی نے نہ صرف مصطفیٰ جیسا ہیرہ گما دیا بلکہ دنیا کی سب سے عظیم سلطنت عثمانیہ کے زوال کی پہلی اینٹ بھی خود ہی رکھ دی شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کا یہ علمناک واقعہ سن پندرہ سو ترپن عیسوی میں موجودہ ترکی میں پیش آیا اس علمناک واقعے نے یورپ کے عدب اور فنون کو بہت متاثر کیا موسیقاروں نے غمگین دھنے شہزادہ مصطفیٰ کے نام کی اور شائروں نے مرسیوں اور نوحوں کے دریا بہا دیئے اس سانحے پر ہزاروں مزامین اور کتابیں لکھی گئیں فلمیں بنی علمیہ ڈرامیں سٹیج کیے گئے استمبول میں آسٹرین سفیر آگیر گاسلین بیسبک نے اپنی کتاب خطوط ترکی میں اس واقعے کے اینی شاہدین کے تاثرات کلم بند کرتے ہوئے لکھا کہ سلطان سلمان نے شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کا منظر ایک باریک جالیدار کپڑے کے پیچھے سے دیکھا آخری سانس لینے سے پہلے شہزادہ مصطفیٰ نے جو جملہ کہا اس نے ساری سازش بے نکاب کر دی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی سلطان سلمان کئی دن تک مصطفیٰ کی لاش کے پاس بیٹھ کر چیخو پکار کرتا رہا اور آج تک شہزادہ مصطفیٰ کے قتل کو خلافت عثمانیہ کا سب سے بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو